جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گا نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم نومبر کا مہینہ لے کر حاضر ہوں تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کے حوالے سے ناظرین برجہ حمل ایریز کا اگر پہلا ویک دیکھا جائے تو یکم کو کسی اجتماعی پروگرام یعنی شادی بیعہ کے پروگرام میں شرکت کا امکان ہے دو کو آپ کی عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا تین کو ملازم پیشہ افراد کیونکہ اپنے فرائز منصبی ایسن طریقے سے ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس کے بعد کا جو ویک ہے اس میں دفتر کی کسی تنظیم کی جانب سے بعض افراد کو ایوارڈ وغیرہ ملنے کی بھی توقع ہے کاروباری ساکھ میں اضافہ ہوگا حالات بہتری کی طرف گامزن دکھائی دیتے ہیں اور شراکہ داری کرنا نیک رہے گا اس ماہ کا دوسرا ویک آپ کی کوئی درینہ نیک وائشات کی تکمیل پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بعض خواب حقیقت کا روب دھان لیں گے ادھور کاموں کی تکمیل دکھائی دیتی ہے کسی بچڑے ہوئے ساتھی یا دوست سے ملقات کا امکان ہے جن سے مخالفت کی طرف رقبت بڑھے گی دوسروں سے وابستہ امیدیں پوری ہو سکیں گی حکام بالا کا تعاون دکھائی دیتا ہے اس ماہ کا تیسرا ویک بعض غیر شادی جدافرات کے لیے یہ بات خوش آئند ہے کہ کاروبار میں خیر و برکت رہے گی آمدنی میں اضافہ دکھائی دیتا ہے کاروباری سکیمہ کو پروہکار لاکر غیر متوقع فوائد حاصل ہو سکتے ہیں نیا کاروبار کرنا مفید ثابت ہوگا البتہ شراکتی امور کے پروگراموں میں حصہ لینے سے گریز کریں اپنی صحت جسمانی کا خاص خیال لکھیں زیادہ نکلو حرکت سے اور غزہ کے استعمال سے احتیاط کریں اس ماہ کا چوتھا ویک ثقافتی اور عدبی محفلوں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا حصول سائنسی تعلیم کا شوق پیدا ہوگا تحقیق و تجسس کا مادہ ابرے گا گریلو سکون قائم رکھنے کے لیے زیادہ وقت اہل خانہ کو دیں شریک احیات سے تعلقات کشیدہ ہونے کا امکان ہے گریلو امور کو سلجانے کے لیے جذبات پر کنٹرول رکھیں خانگی امور میں مزرگوں کا تعاون حاصل رہے گا سیر و تفریقہ پروگرام بن سکتا ہے شراغتی کاروباری معاہدے کرنا مفید رہے گا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے تین آٹھ بیس پچیس اور انتیس نومبر ہے اور اس ماہ کی بری ڈیٹس آپ لوگ کے لیے نو دس چودہ سولہ انیس اور بائیس نومبر رہے گی آئیے بڑھتے ہیں برج سور ٹورس کی جانب برج سور ٹورس نومبر کا ماہ کیسا رہے گا آپ کے لیے سب سے وہلا ویک اگر میں دیکھوں تو مستقبل کے متعلق منصوبہ بندی کر سکیں گے کوئی بھی نیا پروجیکٹ شروع کرتے وقت منصوبہ پر عمل درامت سے پہلے ان پر نظر سانی لازمی کر لیں اور خدمت خل کا موقع آپ کو ملے گا دوسروں کے مسائل سمجھنے اور انہیں سلجانے کی کوشش کریں معلومات میں اضافہ دکھائی دیتا ہے ذہنی صلاحیتیں بھی اوجاگر ہوں گی اپنی صحت جسمانی کا خاص کیان رکھیں ترقی کی کوششیں کامیاب دکھائی دیتی ہیں اس ماہ کا دوسرا ویک نئی سرمایہ کاری کے موقع میں لیں گے کوئی نیا کام خود کرنا یا کسی عزیز کی شراکت سے کرنا آپ کے لیے فائدہ من ثابت رہے گا اور کام کی دیکھبال اور حساب کتاب اپنی نظر میں رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فضول خرچی سے گریز کریں حالات کے بگڑنے کا اندیشہ ہے بعض رکے ہوئے کام پایا تکمیل کو پہنچیں گے دوست اہباب کا تعاون شامل رہے گا رومانس کے لیے حالات سازگار دکھائی دیتے ہیں اس ماہ کا تیسرا ویک کاروباری مقاصد کے تحت کیے جانے والا سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا ملازم پیشہ حضرات فرائض منصبی کی وجہ آوری میں غفلت اور لاپرواہی بلکل نہ برتیں مخالفین پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے سماجی اور عدبی حلقوں میں عزت و شہرت بڑھے گی مختلف پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا تجدید مراسم دکھائی دیتے ہیں گھر کے سکون اور آرام کے لیے شریع کے آیات سے تعاون ضروری ہے اس ماہ کا چوتھا ویک کوئی اہم خوشخبری مل سکتی ہے رومانس کرنے کا موقع ملے گا اندرون خانہ حالات بہتر دکھائی دیتے ہیں دوسروں کو اپنے گھریلو حالات میں مداخلت کا موقع نہ دیں اور اہم فیصلے بہتر انداز میں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مقاصد کے حصول کے لیے شراغتی کامور پر توجہ مرکوز رہے گی محبت میں کامیابی عزیز و قارب کے تعاون سے معاملات میں بہتری آ سکے گی طبیعت ایڈونچر پسند اور مقاصد کے حصول کے لیے رسک لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوست اب آپ کے ساتھ لمبے سفر کا پروگرام بھی بن سکتا ہے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے تین نو گیارہ بارہ چودہ اٹھارہ تئیس اور چوبیس نویمبر رہے گی اور نہیز تواریخ آپ کے لیے چھ بیس اور اٹھائیس نویمبر ہے آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جانب برج جوزہ جمنائی نویمبر کا مہینہ آپ کے لیے کیسا رہے گا پہلا ہفتہ اگر میں دیکھوں تو آپ کی خوشات کی تکمیل دکھائی دیتی ہے آپ کی عزت اور شہرت میں اضافہ ہوگا بعض ملازمت پیش آفرات کے عہدے میں ترقی ہوگی اور کسی ایوارڈ سے نوازے جانے کا امکان ہے آپ کے افسارانے بالا آپ پر خاص انعائد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کی تخلیقی صلاحی طور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا دوسروں کو مختلف معاملات میں کنٹرول کر سکیں گے اجتماعی محفلوں میں شرکت کے مواقع ملیں گے اس ماہ کا دوسرا ویک دوسرے آپ کے مفید مشوروں سے مستفید ہوں گے آپ بھی دوسروں کے بعد اچھے خیالات اور طور طریقوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے تجدید مراسم ہو سکیں گے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بعض مخالفین آپ کی عزت اور شہرت میں ناخوش دکھائی دے رہے ہیں اور آپ سے خائف ہیں خدمت خلق کا موقع ملے گا اور اس طرف بھی توجہ راغب رہے گی اور ملے جلے حالات دکھائی دیتے ہیں اس ماہ کا تیسرا ویک سیاسی اور سماجی تقریبات میں شرکت کا موقع ملے گا نیا کاروبار کرنا بھی مفید دکھائی دیتا ہے ٹھوس بنیادوں پر لگائی گئی سرمیہ کاری آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی کاروباری امور حضب منشاہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گزشتہ پریشانیوں اور رکاوٹوں کا ازالہ ہو سکے گا کاروبار میں غیر متوقع منافع کا امکان ہے دوستوں کے ساتھ کسی تفریحی مقام کی سیر کا پروگرام بن سکتا ہے اس ماہ کا چوتھا ویک آمدن اور خرچ میں یک ثانیت رہے گی علمی اور عدبی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گے زمین جائدات کے مسائل بھی آپ کے حضب منشاہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ایک چیز میں بتا دوں کہ خواہش جس چیز کی ہے وہی رکاوٹ کا شکار ہے خواتین اپنے گھرلو معاملات پر توجہ دیں کیونکہ دھیان زیادہ تر شاپنگ کی طرف رہے گا ٹرافک کے معاملات میں احتیاط برتیں چھوٹا سفر پیش آ سکتا ہے آپ کی صحت جسمانی خوب رہے گی لیکن کام کی زیادتی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے لہٰذا آرام کے لیے وقت ضرور نکالے رومانوی محول سازگار رہے گا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے نو چودہ اٹھارہ بائیس پچیس اور چبیس نومیمبر ہیں اور اس ماہ کی نحض خراب تاوریخ آپ کے لیے چار اٹھارہ مبارہ بیس چوبیس اور ستائیس نومیمبر ہیں آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کے جانے برج سرطان کینسر نومیمبر کا ماہ کیسا رہے گا اس ماہ کا پہلا ویک اگر آپ کا میں دیکھوں تو دوستوں کے ساتھ میل جل بڑھے گا ان کے ساتھ مل کر تفریحی پروگرام منا سکیں گے کسی پکنک پارٹی کا بھی احتمام کر سکتے ہیں جس سے آپ کافی لفت اندوز ہوں گے گزشتہ پیدا شدہ مسائل حل کرنے کا موقع ملے گا آپ کی انفرادی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا تعمیر کاموں میں حصہ لے سکیں گے شر پسند اناثر آپ کے خلاف ساجس کے مرتقب ہو سکتے ہیں اس ماہ کا دوسرا ویک کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے اچھی طرح معلومات حاصل کر لیں اور کاغذات پر دستقل کرتے وقت اچھی طرح جانچ پرتال کریں بعض مخالفین آپ کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں محتاط رہیں سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں ہر لحاظ سے مبارک یہ ویک ثابت ہوگا رشتہ داروں سے تعلقات مزید مستحکم دکھائی دیتے ہیں مالی فوائد حاصل ہوں گے سفر سے گریز کریں اس ماہ کا تیسرا ویک آپ کے کریئر میں اضافہ دکھائی دیتا ہے مختلف معاہدات تیپ آئیں گے اس سلسلے میں کوئی سفر بھی پیش آ سکتا ہے کاروبار میں وقتی رکاوٹ آنے کا امکان ہے پریشان نہ ہوں جائدات کی خرید و فروخت بہتر رہے گی آمدنی اور خرچ بجک وقت بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اخراجات پر کنٹرول ضروری ہے ملازمتی امور کی آدائیگی ایسا طریقے سے کر سکیں گے حالات سازگار دکھائی دیتے ہیں اس ماہ کا چوتھا ویک رومانوی محول سازگار رہے گا آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا اہل خانہ کی طرف سے سکون ملے گا اندرون خانہ خیر و آفیت سے زندگی پر سکون ہوگی شریک کار کے تعاون سے کاروبار خوب ترقی کرے گا شریک حیات کی صحت کا خیال لکھے کاروباری امور سلجھاتے وقت بزرگوں مخلصین کا تعاون حاصل ہو سکے گا آپ کی سستی اور کاہلی ترقی کی بجائے تنظلی کا باعث بن سکتی ہے جلد بازی میں کیا گیا کام نقصان دے ثابت ہوگا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے تین سات آٹھ بارہ سترہ بیس اکیس پچیس چھبیس اور نتیس نویمبر ہے اور اس ماہ کی نہیز تعواریق آپ کے لیے یکم دس چودہ سولہ بائیس تئیس اور تیس نویمبر رہے گی آئیے بڑھتے ہیں برج اصد لیو کی جانب برج اصد لیو نویمبر کا ماہ کیسا رہے گا سب سے پہلا ویک اگر آپ کا میں دیکھوں تو حصول تعلیم کا شوق سر اُبھارے گا دوستوں کے ساتھ تفریح پر جانے کا پروگرام مند سکتا ہے مکمل صحت سے رکے ہوئے کام آپ کو نبتانے کا موقع ملے گا سفر کا امکان ہے آپ اس سے لطف اندوس ہو سکیں گے بعض اہم لوگوں سے ملاقات ہو سکے گی جو کاروباری ترقی کا باعث ہوگی نئے معاملات دیکھنے کا موقع ملے گا متعلقی طرف رجحان رہے گا اس ماہ کا دوسرا ویک محنت کا صلح ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے تجدید امراض سے محسا کہیں گے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات بڑے گی کاروباری ذمہ داریوں میں اضافہ دکھائی دیتا ہے آپ کی ذاتی مصروفیات بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کاروبار میں نئی سرمایہ کاری کر کے آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں اور مزید ترقی کر سکتے ہیں اخراجات میں اضافے کا امکان ہے جو کہ تعلیمی یا سفر کے اخراجات کی صورت میں ہوگا اس ماہ کا تیسرا ویک مشترکہ مفاد کے پروگرام میں حصہ لینا بہتر ہے لاپرواہی سے کام نہ لیں بلکہ کام کی دیکھ بال خود کریں غور و فکر سے کیے کہ کاموں سے منافع کما سکتے ہیں سائنس و عدب میں دلچسپی بڑے گی اور عزیز و کارب سے وابستہ توقعات پوری ہوتیوی دکھائی نہیں دیتی فضول خرچی سے گریز کریں کاروباری معاملات خاص توجہ کے حامل ہوں گے مسائل میں اضافہ پریشانی کا باعث رہے گا اس ماہ کا آخری اور چوتھا ویک جائدات کی خرید و فروخت آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے مواقع آپ کو ملیں گے دوسروں سے معاملات نبٹاتے وقت جذباتیت کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ تحمل مزاجی سے کام لیں آپ کی صحت جسمانی بہتر دکھائی دیتی ہے بعض رکے کاموں میں اللہ کی جانب سے درستگی آئے گی رومانوی ماحول سازگار دکھائی دیتا ہے اہلے خانہ کی طرف سے سکون ملے گا بچوں کی نگداش کی طرف توجہ دیں گھر کی تیزیر اور آرائش کر سکیں گے اور آرام کا موقع ملے گا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس سات، بارہ، سترہ، اکیس، پچیس اور چھبیس نومبر ہے اور نہیس ڈیٹس آپ لوگوں کے لیے دس، گیارہ، چودہ، پندرہ، اٹھارہ، تئیس اور تیس نومبر رہے گی آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب مجھے سملہ ورگو نومبر کا ماہ کیسا گزاریں گے نیک نامی میں اضافہ دکھائی دیتا ہے پہلے ویک کے اندر تعلیمی لحاظ سے بھی آپ کا ترقی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سماجی اور عدبی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا اور ایک چیز یہ ہے کہ خوشات کا احساس جو ہے اوبرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس سے مسائل پیدا ہوں گے کائنات کے مختلف اثرار اور رموز جاننے کی کوشش کریں گے سائنسی مشاہدات اور تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں گے کاروبار ترقی کی جانب گامزن رہے گا اس ماہ کا دوسرا ویک بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے آپ کی بعض خوشات کی تکمیل دکھائی دیتی ہے دوسروں سے وابستہ امیدیں پوری ہوں گی زیادہ تر رجحان شاپنگ کی طرف رہے گا گھر کی تیزین اور آرائش کی طرف توجہ ہوگی اس ماہ کا تیسرا ویک آپ کا جو ویک ہے وہ بہت زیادہ مصروف دکھائی دیتا ہے دوسروں سے وابستہ امیدیں ٹوٹ بھی سکتی ہیں مختلف سماجی اور کاروباری تفریحات میں حصہ لیں گے آپ کے گھر میں مہمانوں کی عام دورفت رہے گی ملازم بیش آفراد اپنی ملازمتی امور سنجیدگی سے آدھا کریں دوران گفتگو بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ محضبانہ رویہ اختیار کرنا ہے سفر سے گریز کریں اس ماہ کا چوتھا ویک کاروبار میں مزید سرمایہ کاری لگا کر اسے غصت دے سکتے ہیں گزشتہ بنائے گئے منصوبہ پر عمل درامت ہو سکے گا بعض معاملات میں شریک کار کا تعاون حاصل نہیں ہو سکے گا کسی میٹنگ میں حصہ لینے کا امکان ہے نئے معاہدات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن معاہدہ کرتے وقت محتاط رہیے گا روپے پیسے کا لین دن کرتے وقت بھی محتاط رہے دوگہ دہی کا خدشہ پایا جاتا ہے رومانوی محول سازگار رہے گا فریقین کے مابین مفاہمت رہے گی اندرون خانہ خیر و آفیت بڑھے گی گھرے لو ماسائل کو حل کرنے کا موقع ملے گا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے نو چودہ اٹھارہ بائیس پچیس اور چبیس نومبر ہیں اس ماہ کی نہستہ واریخ آپ لوگ کے لیے چار آٹھ بھارہ بیس چوبیس اور ستائیس نومبر رہے گی آئیے بڑھتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جانب برجہ میزان لبرا نومبر کا ماہ کیسے گزاریں گے سب سے پہلا بیک اگر میں دیکھوں تو کسی عزیز یا دوست کی شراکت سے نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں کچھ افراد کو دوسرے ذرائع یعنی انشورنس یا کئی سے کوئی بینفیٹ یا کسی بھی وسیلے سے رقم ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مالی لحاظ سے آپ کے لیے یہ ویک بڑا مبارک ثابت ہوگا روز مرہ کے معاملات میں کچھ تبدیلی کا امکان ہے اپنے پرانے اور فرسودہ خیالات اور روایات کو ترک کر سکیں گے سفر کے متعلق پلان بن سکتا ہے نزلہ زکام یا خانسی کی شکایت ہو سکتی ہے اس ماہ کا دوسرا ویک کاروباری مصوفیت میں اضافہ دکھائی دیتا ہے خطو کتابت اور ٹیلی فون کی وجہ سے کافی مصوفیت رہے گی نئے کاروباری منصوبے بنا سکیں گے کاروباری معاہدے کرتے وقت جلدبازی سے کام نہ لیں تحریری معاہدے کرتے وقت عاقزات کی اچھی طرح جانچ پرتال کر لیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے شاپنگ کا موقع ملے گا آرام بھی کر سکیں گے اس ماہ کا تیسرا ویک گزشتہ کیے گئے معاہدوں پر عمل درامت سے کامیابی نصیب ہوگی بعض معاملات میں شریک گار کا تاون حاصل نہیں ہوگا کوئی کام جو ہے اس کی دیکھ بال بزاتے خود کریں گھرے لو مسائل اُلٹ سکتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے عمور توجہ طلب ہوں گے ملازمت پیشہ افراد اپنے کام کے سلسلے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں آقام بالا سے تعلقات مستقم ہوں گے اس ماہ کا چوتھا ویک آپ کے جو انڈر لوگ ہیں ان سے تاون اور ان سے بہتر کام کی امید کی جا سکتی ہے انفرادی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا عدبی سرگرمیوں میں رجان رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عدبی گفتگو بھی زیر بحث رہے گی غم و غصے کا اظہار نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے محتاط رہے رومانوی محول خوشگوار بنانے کی کوشش کریں اپنے مسائل کو خود نبٹائیں دوستوں کے ساتھ کسی روح افضا مقام کی سہر و تفریقہ پروگرام بن سکے گا شریک حیات سے تعاون کریں اہل خانہ کی خیریت سے آگاہ رہیں اور اپنے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس کو نوٹ کر لیں تین نو گیارہ بارہ چودہ اٹھارہ تئیس اور چوبیس نومبر ہے اس ماہ کی نہیز تواریق آپ کے لیے چھ بیس اور اٹھائیس نومبر رہے گی آئیے بڑھتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کی ذات برجہ اکرب سکورپیو نومبر کا ماہ کیسا گزاریں گے اس ماہ کا پہلا ویک تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لینا فائدہ مند رہے گا کسی لمبے سفر کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں نئے مقامات دیکھنے اور نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا مطالعے کے لیے نئے مواد ملنے کے بھی مواقع ہیں مہمانوں کی آندوارف رہے گی بعض خوابوں کے پورے ہونے کا امکان ہے دوسروں کی مدد کرنے کے مواقع ملیں گے جس سے انہیں فائدہ پہنچ سکے گا اس ماہ کا دوسرا ویک مختلف سماجی تقریبات میں حصہ لے سکیں گے آپ کی شخصیت و حیثیت میں اضافہ دکھائی دیتا ہے آپ کی زندگی میں پیدا شدہ بعض مسائل اور رکاوٹیں زیادہ دیر قائم نہیں رہیں گی گزشتہ برشتداروں کے ساتھ ماہ بین جو بھی رنجشیں یا شکوک پائے جاتے ہیں ان کا ازالہ دکھائی دیتا ہے خوش اخلاقی سے کاروبار مزید ترقی کرے گا مخلص احباب کا تعاون حاصل ہوگا حالات ملے جلے دکھائی دیتے ہیں اس ماہ کا تیسرا ویک کسی بچھڑے ہوئے ساتھی سے ملنے کا امکان ہے نئے کاروباری منصوبہ بندی کر سکتے ہیں سماجی مصروفیات میں اضافہ رہے گا کاروبار کے سلسلے میں کسی میٹنگ میں شرکت بھی ہے مشترکہ مفاد کی پروگرام میں شرکت کرنے سے شریک کار سے تعاون کریں گے اور اس کے ساتھ اگر کاروبار کے سلسلے میں میں یہ بھی دیکھوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں علجنے سے بہتر ہے سمجھوتے کو ترجیح دیں کاروبار کی بہتری نظر آ رہی ہے اور سفر بھی دکھائی دیتا ہے اس ماہ کا چوتھا ویک شریک کار کے ساتھ اتفاق سے کام کریں اسی میں آپ کی بہتری ہے رومان بھی محول ساسکار رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آرام کرنے کا موقع بھی ملے گا فریقین کے ماں بین پیدا شدہ شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکے گا اہل خانہ کی نگداشت اور ان کی جانب رجحان دکھائی دیتا ہے اندرون خانہ خیریت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے نئے کاروبار کرنا مفید ثابت ہوگا سفر سے آوائیڈ کریں کاروباری ترقی نظر آتی ہے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 29 نومبر ہے اس ماہ کی نحس تواریخ آپ کے لیے تین نو دس چودہ پندرہ سولہ انیس اور تیس نومبر رہے گی آئیے بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجٹیریز کے جانب برجہ کاؤس سیجٹیریز نومبر کا ماہ کیسا گزاریں گے اس ماہ کا پہلا ویک اگر میں دیکھوں تو مشترکہ مفاد کی پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اکلے کوئی کام شروع کرنے کی بجائے شراکت کو ترچیب دیں مخلص دوستوں کا تعاون شامل حال رہے گا کاروباری ترقی دکھائی دیتی ہے شادی شدہ افراد کو اپنی شریک حیات کی جانب سے خوشی اور سکون مجسر ہوگا رفاہی کاؤں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا سماجی کاموں سے عزت اور وکار میں اضافہ دکھائی دیتا ہے اس ماہ کا دوسرا ویک کاروبار کو مزید مستحقم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں رشتہ داروں سے مراسم بڑھیں گے گزشتہ پیدا شدہ کشید کی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بعض معاملات میں لوگ کچھ غلط قسم کی افعائیں اڑائیں گے کاروباری مصروفیات اور ذمہ داریوں میں اضافہ رہے گا اہم امور کی انجام دہی میں غفلت لا پرواہی نقصان کا باعث ہو سکتی ہے اپنے راز کسی پر افشان نہ ہونے دیں محتاط رہیں اس ماہ کا تیسرا ویک ملازمت پیشہ افراد اپنے فرائز منصبی سے غفلت نہ پرتے ہیں کاروباری افراد سے نئے معاہدے کر سکیں گے گزشتہ کیے گے کاموں سے نفع حاصل ہوگا نئی سرمایہ کاری کرنا مفید رہے گا چند ایک کاروباری مسائل سے دو چار ہو سکتے ہیں محتاط رہیے گا سہت جسمانی کا خاص خیال رکھیں دور دراز کے سفر سے گریز کریں اس ماہ کا چوتھا ویک رومانوی محول سازگار دکھائی دیتا ہے لیکن ان سلسلے میں لا پرواہی نہ برتے اور رومانوی محول کو پشیدہ رکھنے کی کوشش کریں اندرون خانہ ہر طرح سے خیر و آفیت رہے گی بچوں کی عزت سے سکون میسر ہوگا آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں مصروفی دکھائی دیتی ہے جس سے شخصیت مزید پروکار ہو سکے گی ملازمت میں کتاہی سے ترقی کے امکانات ہو سکتے ہیں دوسروں سے وابستہ امیدیں بارہ ورنہ ہوں گی مطالعہ کا شاک بڑھے گا شیری کے عیاد کا تعاون حاصل ہوگا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے پانچ چودہ اٹھارہ بائیس اور ستائیس نومبر ہے اس ماہ کی بری ڈیٹس آپ کے لیے دو دس گیارہ سولہ انیس اور تیس نومبر رہنے والی ہے آئیے بڑھتے ہیں پرج جدی کیپٹیکون کی جانے برج جدی کیپٹیکون نومبر کا ماہ کیسا رہے گا اس ماہ کا پہلا ویک اگر میں دیکھوں تو ملازمتی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا ایسے مواقع مجسر ہوں گے کہ ان سے اچھے طریقے سے عہدہ بر ہو سکیں گے اہم مقصد کے تحت سفر دکھائی دیتا ہے دورانے سفر اپنے سامان کی حفاظت خود کریں دوسروں پر بھروسہ کرتے وقت لاپرواہی سے کام نہ لیں بلکہ اپنا کام خود اپنی زیر نگرانی کروائے دوستو کی آمد سے محول مزید خوشگوار ہو سکے گا اور آرام بھی کر سکیں گے اس ماہ کا دوسرا ویک سابقہ معمولات اور روایت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سماجی تقریبات میں شرکت کریں گے اور اپنی انفرادی اصلاحیتوں سے کاروباری ترقی کی راہ پرگامزن دکھائی دیتے ہیں بعض کاموں میں وقتی رکافتیں آنے کا خدشہ ہے لیکن جلد ہی ان پر کابو پا لیا جائے گا دوستو کے ساتھ تفریحی پروگرام منا سکتے ہیں رومانوی ماحول سازگار رہے گا شاپنگ کا پلان بھی بن سکتا ہے اس ماہ کا تیسرا ویک کاروباری پوزیشن سٹرانگ دکھائی دیتی ہے پیشہ وارانہ آمور کی انجام دہی سے مالی فوائد ملیں گے اہم کاموں کی تکمیل ہو سکے گی اپنے کاروبار کو بزید ترقی دینے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے تجربہ کار اور مخلص احباب کا مشورہ بھی سود مند ثابت ہوگا نئے مہدات کرتے وقت محتاط رہے دانش مندانہ رویہ اختیار کرے چند جدی حضرات کی منگنی اشادی تیہ ہو سکتی ہے اس ماہ کا چوتھا ویک ملازمت پیشہ افراد اپنے فرائض میں کتاہی سے گریس کرے دوران ملازمت مالی ففائد کا حاصول ممکن دکھائی دیتا ہے عہدہ اور مرتبے میں ترقی کا امکان ہے کاروباری معاملات میں آپ کافی چکس رہیں مخالفین سے محتاط رہیں صحت جسمانی قدر بہتر رہے گی رومانمی ماحول خوشکوار رہے گا فریقین کے مابین مفاہمت بڑھے گی بزرگون شریع کے عیاد کے تعاون سے گریل و مسائل کو سلجھائے جا سکے گا اہل خانہ کے ساتھ سیر و تفریق کے لیے جا سکیں گے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے پانچ پندرہ تئیس چوبیس اور اٹھائیس نومبر ہے اس ماہ کی بری ڈیٹس آپ لوگ کے لیے چار سترہ اٹھارہ اور تیس نومبر رہنے والی ہے آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکیوریس کی جانے برج دلو ایکیوریس نومبر کا ماہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس ماہ کا پہلا ویک اگر میں دیکھوں تو دوسروں کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا گزشتہ بگڑ ہوئے کام سبر جائیں گے ایسے کام کر سکیں گے جس سے دوسروں کو فائدہ ممکن ہو دفتری امور تو وہ جو تلم ہے ملازمت کی نسبت اپنے کاروبار کو زیادہ ترجیدیں نیا کام شروع کرنا مفید رہے گا بعض بے روزگار افراد کو روزگار ملنے کا موقع ملے گا اس ماہ کا دوسرا ویک آپ کا اگر مقصد کوئی ہے تو وہ پورا ہونے کا امکان ہے اپنی صحت جسمانی کا خاص کیار رکھیں باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کروائیں مشترکہ مفاد کے پروگرام میں کامیابی حاصل ہو سکے گی شریک اگر کا تعاون حاصل رہے گا کاروباری امور کو ایسے طریقے سے آدھا کر سکیں گے نئے کاروباری معاہدے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ٹھوز بنیادوں پر کی گئے سرمایہ گاری آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی اس ماہ کا تیسرا ویک کاروباری معاملات سلجانے کے لیے بزرگوں کا تعاون حاصل ہوگا کاروباری پوزیشن مزید سٹرانگ دکھائی دیتی ہے گھرے لوں مسائل پر قابو پاس سکیں گے ملازمت پیش آفراد نے ملازمتی امور کی بجاہ آوری ایسے طریقے سے کرنی ہے حکام بالا سے تعاون کریں حلقہ احباب وسیع ہوگا تجدید امارہ سم بھی دکھائی دیتے ہیں اس ماہ کا آخری اور چوتھا ویک دوستوں کے ساتھ تفریحی پروگرام بن سکے گا کسی سماجی تقریبات میں شرکت کا امکان ہے مطالعہ اور عدبی تقریبات میں شرکت کا شوق اجا کر ہوگا معلومات میں اضافہ ہوگا رومانوی محول خوشکوار بنانے کی کوشش کریں اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں شریک حیات کی صحت کا خاص خیال رکھیں ذرا سی لاپرواہی کسی خطرناک بیماری کا باعث ہو سکتی ہے تعلیمی لحاظ سے کافی ترقی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور روپے پیسے کا لین دن کرتے وقت محتاط رہیں دھوکہ دہی کا امکان ہے دوسروں سے وابستہ امید پوری ہوگی اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے پانچ پندرہ تئیس چوبیس اور اٹھائیس نومبر رہیں گی اس ماہ کی بری ڈیٹس آپ کے لیے چار سترہ اٹھارہ اور تیس نومبر رہنے والی ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسیس کی جانب برجہود پائیسیس نومبر کا ماہ آپ لوکلی کیسا رہے گا اس ماہ کا پہلا بیک مشترکہ مفاد کے کاروبار میں سرمایہ کاری فائدہ مند ثابت ہوگی شریک اکار کا مخلصانہ تعاون شامل حال رہے گا کاروباری ترقی کی راہوں پر گامزن دکھائی دیتا ہے گھرے لو سکون میسر آئے گا شریک حیات کا تعاون حاصل ہو سکے گا خانگی خوشیوں میں اضافہ دکھائی دیتا ہے مصروفیت میں اضافہ ہو سکے گا اس ماہ کا دوسرا ویک کام کی زیادتی رہے گی کاروباری امور نہایت دانشمندی اور عقل سے آدھا کر سکیں گے لوگوں کے فضول مشوروں اور باتوں پر بلکل بھی کان نہ لگائیں بلکہ اپنی عقل اور شہور سے کام لیں جلدبازی سے کوئی کام نہ کریں ورنہ مختلف کاموں میں رکافٹے پیدا ہونے کا خدشہ ہے گھرے لو پریشانی لاحق ہونے کا امکان ہے نئے لوگوں سے میل جول بڑھے گا سفر کا پروگرام بند سکتا ہے اس ماہ کا تیسرا ویک مختلف منصوباجات کو عملی شکل دے سکیں گے اور مقاصد کی تکمیل حاصل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کاروباری معاہدوں کے متعلق فانل فیصلہ کر سکیں گے کاروباری پوزیشن تسلی بخش رہے گی آمدنی اور اخراجات دونوں بجک وقت بڑھیں گے کسی خانگی پریشانی سے دوچار ہو سکتے ہیں ملازم پیشہ افراد ملازمتی امور کی آدائیگی محنت سے کریں ملازمتی امور میں کامیابی سے ہم کنار ہو سکیں گے اس ماہ کا چوتھا ویک آپ لوگ کو کاروباری مقاصد کے تحت کیا جانے والا سفر کامیاب رہے گا خفیہ امور احتیاط طلب ہوں گے کوئی بھی غلط کام حیثیت و شخصیت پر حرف لا سکتا ہے لہٰذا راز کے افشان کا بھی امکان ہے محتاط رہے مختلف تقریبات میں شرکت کے مواقع ملیں گے جہاں بحثیت افراد سے ملقات ہو سکے گی معاملات عشق و محبت خوشکوار ہیں فریقین کے ماں بین محبت رہے گی اولاد کی بہتری کا سامان ملے گا مستقبل کے متعلق منصوبہ بندی ہو سکے گی حصول رسک کے لیے مختصر سفر فائدہ من ثابت ہوگا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے پانچ چودہ اٹھارہ بائیس اور ستائیس نومبر ہے اس ماہ کی نحس تواریخ آپ کے لیے دو دس گیارہ سولہ انیس اور تیس نومبر رہنے والی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازتیں اللہ حافظ موسیقی